بجلی بوران شدید غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی آتی جاتی بجلی نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا امارتوں کے سائے ہی ٹھنڈک کا وائس بن گئے شارٹ فال 6000 میگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کی پیداوار 19000 میگا وارٹ جبکہ طلب 25000 میگا وارٹ شہری میں 8 سے 10 گھنٹے نہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں نابینا افراد کا احتجاجی مظاہرہ سندھ اسمبلی کی جانب مارچ پولیس نے رکاوٹے کھری کر دی نابینا افراد کی رکاوٹے ہٹا کر سندھ اسمبلی کی جانب جانے کی کوشش پولیس سے اترخ خلامی ہر صورت سندھ اسمبلی جائیں گے مطالبات تسلیم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا نابینا افراد کار چیرمن نابی غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں سندھ کے وزیر تعلیم سائیڈ گنی کی سربراہی میں قومی اتصاب بیورو کو للکار کہتے ہیں کہ منتظر ہوں کہ نابی مجھے بلائے چیرمن نابی کی ایک میڈیو حکومت کے پاس ہے علی مادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں علی مادل شیخ نے غلط طریقے سے لوگوں کو زمینیں بیچیں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجراس آٹھ گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا سپیکر قومی اسمدی اصد کیسے نے صدارت کی مسئلہ کشمی افغانستان اور ملکی سیکیورٹی پر بریفنگ واضح کیا گیا کہ پاکستان کی سرزمین افغان تناسے میں استعمال نہیں ہو رہی امید ہے کہ افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی سیاسی اور پارلیمانی کے عادت کا بریفنگ پر اظہار اتمنان سفائشات بھی پیش کی ڈی جی آئی ایس آئی نے سوالوں کے جواب پیئے شرکہ نے اس سے قبل دوبارہ اجلاس بلانے پر اتفاق کیا قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے اعتراضات پر وزیر اعظم عمران خان قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ ہوئے پمات چودری کا انکشاف کہا شہباز شریف نے سپیکر اسیمبلی کو بیغام بھیجا کہ اگر وزیر اعظم آئیں گے تو وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے شاہد حقان عباسی کہتے ہیں قومی سلامتی کے مزید اجلاس کرنے پڑیں گے تین بڑے ایشوز ہیں جن میں سے صرف ایک پر بچٹ ہو سکی اختلاف کسی چیز پر نہیں کمیٹی شرکہ کو حقائق پر مبنی بریفنگ دی گئی اور اجلاس میں ہر پاری کے لوگوں نے اپنی رائے کا ادھار کیا وزیر اعظم کی اجلاس میں ادم شرکت کے حوالے سے باقی تھی اب وزیر اعظم آئیں یا نہ آئیں ان کی مرضی ہے پاکستان میں کرونا مزید چوبیس زندگیاں نگل گیا ہم بات بائیس ازار تین سو پینتالیس ہو گئیں مزید ایک ازار دو سو ستتر افراد میں وائرس کی تشخیص نو لاک انسٹھ ازار چہ سو پچاسی افراد کرونا میں مختلا نو لاکھ پانچ ہزار چار سو تیس صحت یاب اکتیس ہزار نو سو دس مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے چاریس لاکھ ہلاکتیں اٹھارہ کروز پینتیس لاکھ مریض امریکہ میں چھ لاکھ بیس ہزار چھ سو پینتالیس برازل میں پانچ لاکھ بیس ہزار دو سو بھارت میں چار لاکھ دو سو اکتر میکسکو میں دو لاکھ تینتیس ہزار تین سو روس میں اکلاک چھتیس ہزار فرانس میں اکلاک گیارہ ہزار ایک سو گیارہ برطانیوں میں اکلاک اٹھائیس ہزار ایک سو پاسٹھ اور سعودی عرب میں سات ہزار آٹھ سو باتیس ہموار سعودی عرب سے کراچی آنے والے انیس مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اسپتال منتقل کرنٹینہ کر دیا گیا ایف بی آر نے چار ہزار سانسو باتیس سرب روپے کے ٹیکس محاصل کا حدف حاصل کر لیا وزر آزم عمران خان کے ایف بی آر کو مبارک بات کہا ٹیکس حدف موزشتہ سار کی نسبت اٹھارہ فصد زیادہ ہے ٹیکس اہداف اس بات کا ثبوت ہے کہ موشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے محاصل حکومتی اقدامات سے پاور سیکٹر کے گردشی کرز میں تین سو ساٹھ ارب روپے کی کمی متوقع وفاقی وزیر طوانائی حماد اذر کہتے ہیں سوئی صدرن کو گیس سپلائے بھی بہتر ہو گئی ہے کمپنی کو دی جانے والی ایک ارب پندرہ کروڑ مقاب پٹ یومیا گیس میں سے صرف اسی لاکھ مقاب پٹ یومیا کا فرق رہ گیا ہے وزریالہ پنجاب عثمان مزار کہتے ہیں نئے پاکستان میں شفافیت کے مینار کھڑے ہوں گے عوام کرپشن کا خاتمہ اور قرآن احتساب چاہتے ہیں ملک کو لوٹنے والے انجام سے نہیں بچ سکیں گے وزریالہ ملان خان کے دور میں کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام کرپشن کرنے والوں کے ساتھ نہیں دیانہ دار کی عادت ہی ملک کو مسائل سے نکالے گی گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں پہلی بار اقتدار نہیں ملک و قوم کو مضبوط اور مستحقم بنانے پر کام ہو رہا ہے وزیر آزم عمران خان جھکنے والے نہیں ہمیشہ ڈٹ جانے والے لیڈر ہیں آپوزیشن کو پتہ چل چکا الیکشن اب دوہزار تیس میں ہی ہوں گے محکمہ موسمیات کی اگلے دو سے تین روز کے دوران ملک کے بالائی اور وستی علاقوں میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مرتوب ہوائیں کم شدت کے ساتھ بالائی اور وستی علاقوں میں داخل ہو چکیں آج رات سے اتوار تک کشمیر، گلگت بلدستان، خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد میں بارش کا امکان کینیڈا اور امریکہ میں گرنے کی شدید لہر نے انسانوں کو جلسا دیا کینیڈا کے سرڈ علاقوں میں ہیٹ ویپ کے باعث علاقتوں کی تعداد چار سو شاسی ہو گئیں جنگلاف میں آگ پھڑک اٹھی وینکوبر میں پچیس ایرکنڈیشنڈ کولنگ سینٹرز قائم سکول بانک سینٹرز میں آپ کو بتائیں کہ سابق صدر عاصف زرداری کی طبیعت ناساز اسپتال منتقل کر دیا گیا بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد اور بختاور بھٹو دبائی سے کراچی پہنچ گئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہے اسپتال منتقل کر دیا گیا بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد اور بختاور بھٹو دبائی سے کراچی پہنچ چکی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق صدر عاصف زرداری کی طبیعت ناساز ہے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ان کو جبکہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد سے اور بختاور بھٹو دبائی سے کراچی پہنچ چکی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عاصف زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد اور بختاور بھٹو دبائی سے کراچی پہنچ چکی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آصف زرداری کی طبیعت ناساز اسپتال منتقل کر دیا گیا بلاور بھٹو زرداری سلاموات اور بختاور بھٹو دبائی سے کراچی پہنچ گئی ہیں لاہور سمیت پنڈا بھر میں بجلی کا شدید بہران بجلی کی غیر علام یا لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا گرمی سے پریشان عوام کی لیمارتوں کے سائے ہی ٹھنڈنگ کا باعث بن گئے شورٹ فول چہہ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا بجلی کی پیداوار انیس ہزار میگا وارڈ جبکہ طرف پچیس ہزار میگا وارڈ تک ہے شہروں میں آر سے دس جبکہ دہی لاکھوں میں بارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ غیر علام یا لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برکس نکال دیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کا شدید بہران ہے جبکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہے گرمی سے پریشان عوام کے لیے عمارتوں کے سائے ہی ٹھنڈک کا باعث بن گئے شورٹ فول چہہ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچا بجلی کی پیداوار انیس ہزار میگا وارڈ جبکہ طلب پچیس ہزار میگا وارڈ تک ہے شہروں میں آٹھ سے دس جبکہ دہی لاکھوں میں بارہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی شہریں